اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں نچکاری کے خلاف ڈاکٹرز کا احتجاج 26 میں روز بھی جاری ہے مسیحہ مریضوں کے زخموں پر نمک چڑکنے لگے ہیں نشتر ہسپتال کے آؤڈور میں ڈاکٹرز کا جلسہ جلسے میں ڈاکٹرز کا تنظیمی گانوں پر خوب رکس جبکہ سپیکرز کے شور سے مریض پریشان ہوتے رہے ڈاکٹرز کا روزانہ کی بنیاد پر جلسہ کرنے کا اعلان داکٹرز کا احتجاج 26 میں روز بھی جاری ہے سرکاری ہسپتالوں میں نچکاری کے خلاف ڈاکٹرز ہرتال پر ہیں 26 میں روز بھی ڈاکٹرز کے جانب سے احتجاج کیا گیا جبکہ مسیحہ مریضوں کے زخموں پر نمک چڑکنے لگے ہیں نشتر ہسپتال کے آؤڈور میں ڈاکٹرز کا جلسہ جلسے میں ڈاکٹرز کا تنظیمی گانوں پر رکس دیکھنے میں آیا ہے جبکہ سپیکر کے شور سے مریض پریشان ہوتے رہے داکٹرز کا روزانہ کی بنیاد پر جلسہ کرنے کا اعلان مسیحہ مریضوں کے زخموں پر نمک چڑکنے لگے ہیں اور 26 میں روز بھی ڈاکٹرز کی جانب سے گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا احتجاج جاری رہا ہے ایمٹی آئی ایکٹ کے خلاف نشتر ہسپتال کے آؤڈور میں ڈاکٹرز نے جلسہ بھی کیا ہے جلسے میں ڈاکٹرز نے تنظیمی گانوں پر خوب رکس بھی کیا ہے جبکہ سپیکر کے شور سے مریض بھی پریشان ہوتے رہے ہیں ڈاکٹرز کا روزانہ کی بنیاد پر جلسہ کرنے کا اعلان سرکاری ہسپتالوں میں نشتر ہسپتال کے خلاف ڈاکٹرز کا احتجاج 26 میں روز بھی جاری ہے مسیحہ مریضوں کے زخموں پر نمک چڑکنے لگے ہیں جبکہ نشتر ہسپتال کے آؤڈور میں ڈاکٹرز نے جلسہ کیا ہے جلسے میں ڈاکٹرز کا تنظیمی گانوں پر خوب رکس اور نشتر ہسپتال کے جو مریض ہیں وہ بھی پریشان ہوتے رہے ہیں سپیکرز کے شور کی وجہ سے ڈاکٹرز کا روزانہ کی بنیاد پر جلسہ کرنے کا اعلان سرکاری ہسپتالوں میں نشکارے کے خلاف ڈاکٹرز کا احتجاج 26 سے روز بھی جاری مسیحہ مریضوں کے زخموں پر نمک چڑکنے لگے نشتر ہسپتال کے آؤڈور میں ڈاکٹرز کا جلسہ جلسے میں ڈاکٹرز کا تنظیمی گانوں پر خوب رکس سپیکرز کے شور سے مریض پریشان زی ٹھیک ہے اسی حوالے سے بات کر لیں گے بلان لیازی اور چیرمن وائی ڈی اے وائس چیرمن وائی ڈی اے خیزر حیات سے سب سے پہلے روک کریں گے بلان لیازی کا بلان بتائیے گا آج بھی ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج جاری ہے جس میں ڈاکٹرز کی جانب سے وہاں پر صبح نو وجہ سے لے کر ایک بجی تک جلسہ منقل کیا گیا جہاں پر ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نرسز کی کافی بڑی تعداد وہاں پر جمع ہوئی اور اس جرسے کی منفر بات آج یہ رہی کہ ڈاکٹرز نے پہلے جو وزیر فرمیشن ہے کے پی کے کے آج انہوں نے وہاں پر پکورے رکھے اور اس بات کا اعلان کیا کہ جو وزیر فرمیشن نے ڈاکٹرز کے حوالے سے بیان دیا تھا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے وہاں پر خوب بنگرے بھی ڈالے تنظیمی گانوں پر اور اس سوالے سے میوسک کا بھی ترکہ تھا جس کے باعث ہو مریض ہو مریض تھے وہ سارا کچھ مناسب دیکھ کر کافی حیرت میں رہے اس سوالے سے جی مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بلال نیازی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ابھی بات کریں گے وائس جرمن وائی ڈی اے ڈاکٹر خزر سر بہت شکریہ آپ کے بات کا سر بتائیے گا کہ حسبتال میں آپ کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے ڈاکٹر تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مریض پریشان ہوتے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دوسرا میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا حتتال کا جو پہلا دن نہیں تھا ہم روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر آؤٹڈور میں جمع ہوتے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر حتتال کرتے ہیں اور جو بات ہے کہ مریضوں کی مریضوں کا تو احساس اس گورنمنٹ کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ اب پچھلے ایک مہینے سے رول رہے ہیں جو ہم نے یہاں پر جلسہ کیا ہے یا جو لوگ ہم نے اکٹے کیا ہے یہ ہمارا روٹین کا احتجاج ہے یہاں پر مریض آئی نہیں رہا تو تنگ کیسے ہو رہا ہے مریض آؤٹڈور بند ہے انڈور بند ہے لسٹیں بند ہیں مریض نہیں آ رہا یہاں پر آپ آ کے ٹکل لگائیں آپ دیکھیں گے یہاں پر ہوک آلم ہوتا ہے یہاں ڈاکٹر تو آتا ہے نرس تو ہوتی ہے پیرا میٹک بھی آتا ہے لیکن مریض نہیں آتا ان کو پتہ ہے کہ ہرتال چل رہی ہے حکومت جو ہے نا وہ بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہمارا مریضوں کو تنگ کیا ہے مریض تو ویسے ہرتال سے تنگ ہو رہے ہیں ہم تو نہیں چاہتے کہ مریض اس ہرتال سے تنگ ہو ڈاکٹر صاحب جو پہلے مریض ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں ان کی وہ پریشانی کا شکار ہوتے رہے ہیں آپ کی جانب سے سپیکرز لگائے گئے ہیں تنظینی جو ہے نقبے چلائے گئے ہیں ان پر بھنگڑے ڈالے گئے ہیں تو کیا مریض پریشان نہیں ہوتے اس سے سر جو آپ آگے ویزٹ کریں تو آپ کو لگے گا کہ جو اوپی ڈی کا بلاک ہے وہ الید ہے جو انڈور کا بلاک ہے وہ الید ہے وہ دونوں چیزیں الید الید ہیں وہاں تک تو آباز بھی نہیں جاتی اور یہ تھا ایک حال کے اندر ہم لوگ بیٹھ ہو رہے تھے ہم کی ہم ہم ہسپتال کی کوئی گیلریوں میں ہم تو ایک حال کے اندر بیٹھا ہوئے تھے وہیں ہمارے جو ہے نا وہ تقریبیں چل رہی تھی دیکھ ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ عدالت کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا کیا ہے کہ انڈور اور آؤڈور میں علاج جو ہے وہ اس کو بند نہیں کیا جائے گا علاج جاری رکھا جائے گا علاج کو یقینی بنایا جائے سر ہم عدالت کے اس حکم نامے کی بھی جو ہے نا وہ جو کرتے ہیں لیکن جو اتجاج ہے وہ بھی ہمارا آئینی حق ہے ہم اس کو بھی استعمال کریں گے ہمارا آئینی حق ہمیں استعمال کرنے سے بھی کوئی نہیں ہو سکتا اچھا تعدی جیگا کہ عدالت کی جانب سے اب حکم نامہ آ گیا ہے اگلہ لاحی عمل آپ کیا اختیار کریں گے سر ہمارا لاحی عمل جو ہمارا پروٹیس کا جل رہے ہے اگلہ لاحی عمل جو گرینڈ ہیلت نائز پنجاب ہے دکٹر خزر حیات اور بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ